نحمد فو و نصلی علی رسول اللہ علیہ وسلم اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ابو عبداللہ حاضرِ قدمت ہے نو بج ایک آوادہ تھا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کچھ مریض تھے ایک مہمان ٹیپ تو ذرا ان کو پوچھنا تھا کافی دور سے آئے تھے تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس کے لیے تمام دوستوں سے معذرت پر وعدہ کیا تھا تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دیتے تو جو آج کا سیشن ہوگا یہ آپ لوگوں کے میں کوشش کروں گا آپ لوگ کے انسر بڑھوں آپ لوگ کے جو سوال ہیں ان کو دیکھوں ان کے جوابات دوں یہ اوپن سیشن ہوگا جو میرے دوست اب آپ مجھ سے جو بات پوچھیں گے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں کوشش کروں گا اس کی روشنی میں آپ تمام دوست کو گائیڈ کر سکوں جی محمد یوسف صاحب برحمت اللہ و برکاتہو مرحبا امید ہے تمام دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے سردی کے لیے کافی سارے میسج آئے تھے کہ سردی کے لیے کچھ بتائیے سردی کے لیے ایک بہترین خوش ذائقہ نزلہ زکام خانسی بلغم ریشہ چسٹ کا انفیکشن اور سردی لگ جانا بچوں کو بڑھوں کو یہ تمام کے لیے یہ جو میں چیز بتانے والا ہوں بہت زبردست اور انٹیک ہے بہت سکریہ بہت سکریہ تمام دوستوں کی محبتوں کا اللہ تاندوستی دے اللہ پاک آپ لوگ کو خوشیاں دے تو تین چیزیں ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس سے خوش ذائقہ کوئی دعائی نہیں دیکھی بسیکلی دعائی ہے اس میں الاشی سبز ہے اور خنجان یا خنجان یعنی جڑ پان پان کی جڑ کو خنجان کہا جاتا ہے الاشی سبز ہے چوری صاحب چوری زمین صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ اللہ آپ کو زندگی دے تاندوستی دے اللہ یوسف بھائی کو زندگی عطا کرے اللہ سب کو زندگی دے تاندوستی دے اور اپنے خاص فضل کے اتھائیت لے رکھے خنجان یعنی جڑ پان ہے الاشی سبز ہے اور تخم اخیار یعنی کھیرے کے مغز ہیں جی شگر کے لیے بھی انشاءاللہ بات کروں گا کھیرے کے مغز ہیں تین چیزیں جو میں نے کی ہیں یہ الاشی سبز جو ہے چل کے سمیت پیس لینی ہے خنجان بھی پیس لینا ہے اور جو مغز خیار ہیں کھیرے کے تخم ہیں بیج ہیں ان کو بھی آپ پیس لیجئے انشاءاللہ بفضل اللہ اس سے خوش زاکا آپ کو دنیا میں کوئی دعائی نہیں ملے گی خوشوودار اچھا زائقہ اچھی بو سمیل نہیں خوشوو دل کو خوش کرنے والی جب بھی چائے پیئیں صبح و شام یا دور پیئیں اس میں ہاف ٹی سپون سے ایک ٹی سپون تک یہ جو آپ نے صفوف بنایا جو بوٹر بنایا استعمال کیتی ہے جن کے بلغمی امراض ہیں جن کو ریشہ دمہ کیرہ اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں یا نمونیاں بگڑا ہوا ہے یا ڈبا کے مسائل ہیں بہت سکریہ عبدالشکور صاحب اللہ آپ کو تندرستی دے جتے رہیے اکبر وان صاحب بہت سکریہ یہ تین چیزوں جب میں نے بتائی ہیں دوسروں کو ضرور بتائیے ضرور سردی کا موسم ہے دنیا میں جہاں بھی ہیں یہ تین چیزیں تقریبا ہر جگہ سے مل جاتی ہیں اس میں جڑ پان ہے علاچی سبز ہے اور تخمے اخیار ہیں اس فارمولے سے میں نے آغاز کر دیا ہے اب تاریخ صاحب والکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ شوکت محمود صاحب والکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ ویلکم میں آپ کو کہتا ہوں شوگر کے بدل تھوڑی سی بات کر دیتے ہوں کہتا ہے شوگر دیکھئے بات سیدھی سیدھی ہے کہ حکماء کے نزدیک شوگر ایک علامت ہے شوگر بیماری نہیں ہے شہزاد خان بہت سکریہ بہت سکریہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ آپ کے خاندان کو سلامت رکھے اللہ آپ کے بہن بھائیوں شوگر کا علاج کیا کرے علامت کا کیا علاج کرے دیکھئے شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں نا ان کو چاہیے کہ اپنے نا صرف صرف جگر کی حفاظت کر لیں جی حکیم حکیم صاحب بہت سکریہ والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آیاز بھائی جی ترے ناف ٹلنے کا کوئی نسخہ جی میں بتاتا ہوں شوگر والے دوستوں سے اتنی درخواست ہے کہ دوائیوں کی طرف زیادہ مت جائیں بلکہ کوشش کریں اپنے جگر کی اصلا کریں اور اپنے کھانے ٹھیک کر لیں اور کہیں سے بھی اگر آپ کو کشتہ فلاد اندہ قسم کا اگر میسر ہوتا ہے تو وہ کشتہ فلاد مکھن کے ساتھ یا دہی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کریے شہد کے ساتھ استعمال کریے انشاءاللہ بفضل اللہ شگر چلے جائے گی لیکن جو آپ فارمولے کھا رہے ہیں زاہد زاہد والکم السلام ورحمد اللہ برکاتہ حکیم خان صاحب بہت شکریہ اگر آپ شگر سے تدارک چاہتے ہیں تو اپنا لائف ٹائل جو ہے نا آج سے تیس سال پہلے جو آپ کی کھانے تھے آپ کے بزرگوں کے آپ کے والدین کے ان کھانوں کے طرف چلے جائے شفیق والکم السلام تو میں یقینا جناب ٹریٹمنٹ کریں ایسی بات ہو سکتی ہے میڈیکل سائنس میں لیکن ہم تو پہلے یہ سنتے تھے جی ومدشیزاد اس کے مطلق بات کرتے ہیں ہم سنتے تھے میں لکھنا شروع کرتے تھا ہوں ساتھ ساتھ جن جن دوشوں کے مسائل ہیں میں لکھنا شروع کرتے تھا تاکہ میں جن کو جواب دے سکوں جی زیشان بہت شکریہ حوالکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ شگر کے مطلق اتنا ہے کہ آئرن پشتہ فلاد اگر کہیں سے آپ کو اچھا مجسر ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ جی آسیم یہ بھی بھوکی کمی بھی کر لیتے ہیں جناب انشاءاللہ قبض کے لیے بھی کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ آسیم صاحب تو شگر کے مطلق میری اتنی رائے ہے کہ اپنے جگر کی سرا کر لیجئے اوبریٹنگ بند کر دیجئے اور شگر کی میڈیسن کھا رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ کو اپنی غزائی ترتیب سے ان کو مینڈین کریں اگر اپنی غزائی ترتیب آپ نے بگاڑ لی ہے بھونے ہوئے کھانے ہیں ہوتلنگ کرتے ہیں یا فاس فود استعمال کرتے ہیں اور پیکڈٹ چیزیں استعمال کریں ان سے آپ کوشش کریے تھوڑا سے دور ہو جائیے میں آپ کو کہتا ہوں شگر بیسیکلی مد اور جگر کی اصلاح کا نام ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ شوق سے میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں حلال پیسے کماتے ہیں سانہ دن کمائی کرتے ہیں اور شام کو آکے آپ دعائیان لے کے آتے ہیں اور سالوں سے دعائیان کھا رہے ہیں تو پھر بھئی اللہ حضر پھر اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں پھر دعائی نہیں لے رہے پھر آپ ڈرگ یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ ڈرگ سے بچنا جاتے ہیں جی میں ضرور آپ کا زیشان میسیج آپ کا سنوں گا میں چند دن مسروف تھا بیمار بھی تھا ٹریبلگ میں تھا اب کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب کے دوستوں کے ملت جواب دیتا جائیں اب آگے آ جاتی ہے قبض کی بات جی موسیٰ خان بارکم السلام اور عبداللہ برد قبض کیوں ہوتی ہے قبض کی مختلف وجوہات اور آج کل جو ہماری قبض کی وجوہات سردی اور خوشکی ہے ہمارے خوشک کھانے ہیں ہمارا لائف سٹائل کول ڈرنگ ہے ہوتلنگ ہے اس وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ باق خدا ویسے نہیں آتی وہ ہمارے کھانے کی طرف سے آتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں جی قریشی صاحب میں نے اپنا سوال پڑھ لیا میں انشاءاللہ یہ قبض سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں آپ کو آگے چل کے میں جواب دیتا ہوں یہ قبض کی بات اور بھوک کی بات یہ دونوں رلتی ملتی ہیں ایک ہی مرض کے یہ یہ بگاڑ ہیں جب قبض ہو جائے کی تو بھوک نہیں لگے گی جب پخانہ آپ کو کھل کے نہیں آئے گا تو بھوک آپ کو نہیں لگے گی پیٹ آپ کیوں جو اندر ویسٹ ٹیٹیریل پڑے ہے جب تک وہ ہی نہیں نکلے گا تو نیا جو ہے نا آپ کیسے ہٹ کر سکتے ہیں جی میں قبض کا نسخہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے غزائی تردیب میرا جو چاہتا ہے کہ میں آپ کو سیدھی کر دوں آپ جن جن دوست اب آپ کو قبض رہتی ہے وہ شوربے والا سالن شروع کر دیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں شوربہ ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے تو جو شوربہ ہے جناب یہ قبض کا علاج ہے یہ ذہن میں رکھ لی گئے یہ قبض کا علاج ہے جو شوربہ ہے اگر آپ شوربہ اکیلا یوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی حکم سے یہ اس کا علاج ہے آپ بسم اللہ پڑ کے شوربے والے کھانے کھانا شروع کر دیجئے انشاءاللہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی قبض کے لئے چھوٹا موٹا فارمول آ جاتے ہیں قبض کے لئے چورن یا قبض پشار جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی صحت کے لئے نقصان ہیں انتلیوں کو جھل دیتی ہیں یہ قبض کو شاہد جو دوائیاں اگر آپ مسلسل یوز کرتے ہیں تو یہ ایسے ہیں جیسے آپ اپنی انتلیوں پر اندلی سیڈ پر ایمری پیپر یعنی ریک مار لگا رہے ہیں انتلیاں زخمی ہوگی اور پھر مسلسل قبض رہنا شکو ہو جائے گی بہترین اس کا ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں قبض کا بھوک نہ لگنا اپارہ ہو جانا یا لو بڑڈ ٹریشر ہو جانا یا جتنی بھی خوشکی کی مرضی ہیں خوشکی اگر بارڈی میں ہے تو اس کے مطلق میں ایک چھوکی سی بات کر دیتا ہوں جی تاریخ بھائی 03007070862 پہ آپ وائس میسج کریے وٹساپ پہ آپ کو کال آجائے گی میں آپ سے بات آگا کرتا ہوں 03378262 پہ آپ کال کریے آپ کو کال آجائے میسج کریے وٹساپ پہ اپنا نام بتائیے وائس میسج میں آپ کال کریے انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ آپسی کال ابھی نیسی کو انشاءاللہ آپ سے بات ضرور کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے موسم جب آپ کا دل چاہے آپ آئیے ملاقات ہوگی اچھا وہ فارمولہ کیا ہے قبض بھوک بھوکا نہ لگنا اور اس کے علاوہ پیٹ کی میدے کی سویلنگ یا میدے کی سوزش ہے اندھیوں کی سوزش ہے یا خشکی کے جتنے بھی معاملات ہیں قبض بھی خشکی کی ویسے ہوتے ہیں چاہے گرم خشک ہو چاہے سر تو خشک ہو خشکی ہوگی تو قبض آنا چکہ ہو گی بت ét prest något چھوٹی حرید بھی کہتے ہیں حرید سیاہ بھی حلیلہ سیاہ بھی چوٹی حرید کھارٹ چاہےانٹا گرام رینی چونکہ رہن مگنم چھوٹی حرید چھوٹی حرید جو ہے اگر اس پورпаیش لیتے ہیں بلینگ جس چوٹی حرید چھوٹی حرید حریم حرید سیاہ اگر آپ کو یہ مویسر ہو جائے کہیں سب لیلی اس کا پورٹر کریں پورٹر ایسی کریں ایسی رو بار میسل رو بار پورٹر کر لیے بلکل اس کا اس میں حسبیت ذائقہ جبنہ نمک سیاں جانجی جتنا پر دل چاہے حسبیت ذائقہ نمک سیاں میرا کے نا آرکی سکونسوم و دبیر شام یا سبو شام مہر محمد صاحب و علیہ وسلم و رحمت اللہ و برکاتلہ چھوٹی رین کا پورٹر بنا کے کالا نمک حسبیت ذائقہ سکونسوم و شامل کھانے سے دو گھنٹے پاس یا کھانے سے پہلے دو گھنٹے پاس یا کھانے سے پہلے اور آپ کو یہ پتا بھی ہوگا میں نے اس میں کیا کہا ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں کیا کہا اس میں ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا ہے ہماری کوئی سلام رامت اللہ مریضی اشرف صاحب بہت سکریہ کوڑ رہا تھا کشن سے دوستوں کا کبز کے لیے ہنیلہ سیاہ نمک سیاہ یہ دونوں لے کے استعمال کرئے انشاءاللہ محسن صاحب جب آپ کا دل چاہیے بسم اللہ آجائے آئی بی ایس کا علاق دلدار صاحب کہہ رہے ہیں جی اس پر بھی آتے ہیں دیکھئے بنیادی طور پر آپ جتنی بھی مرضوں کے نام دیتے ہیں جتنی بھی مرضوں کے اس میں شوگر ہے ہیپرڈسی ہے دل کے امراض ہیں ہاں تھوڑی سے آج بات رہی تھی دل کے امراض یہ تمام کے تمام جب آپ کھانا بے ترتیبی سے کھائیں گے سلید اسمان میں شامل صاحب صاحب رحمت اللہ برکاتہ جب کھانا لیٹ کر دیں گے تو پھر مسجد بنی شروع ہے عمران صاحب اور شکریہ عمران صاحب رحمت اللہ برکاتہ کھانا جب آپ لیٹ کر دیں گے گھوک لگے کھانا لیٹ کرنے گے تو پھر نیچرلی نا آپ کی بوڈی کے اندر جو ہے نا کسی تو بڑھ رہا ہوتا ہے تضاب تو بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن جب بھوک زیادہ لگ جاتی ہے تو پھر تضاب کی مینوفیکنن جانا زیادہ مجھے ہوتے ہیں کھانا لیٹ کر دیا کھانے کی ٹائمنگ نہیں ہے تو پھر اس بجا سے زیادہ تضابیت بنتی ہے اور دوسری بجو ہاتھ تضابیت یہ ہے کہ جب آپ رات کام سکری ہو کے آئے لیٹ آیا وہاں پہ آپ ٹی وی دیتے رہے ہیں یا آپ مبائی دیتے رہے ہیں آپ کی گھر میں اٹھا لیے اور آپ نے بہت سکریا اسمان صاحب شاہدی پاس دعا کرتے رہے ہیں اللہ آپ کو تم درستی دے جی بکار شاہ صاحب رات کو آپ نے کھانا کھایا کھانے کے بعد بکر بچوں نے اٹھا لیے اور آپ وہاں ہی لے اور کھانا انپراسس سے آپ کے اسٹمین میں ایسے پڑھا صبح پھر آپ کو کھانا کھر کے نیار قبض کے معاملات شروع ہو گئے بیسی بیٹی کے مقام مامل شروع ہو گئے جی شاہ جی میں کرتا ہوں انشاءاللہ پشاپ پہ آپ نے کہا کہا کہ کسرتے بارڈ کا معاملہ ہے میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں ہمارے پھر آپ کیا ہے کہ آپ نے خانا بے تکریب کرلی اور ستمنگ کے میں ایسا یستا سرجنا شروع ہوگی خذابیت پڑھنا شروع ہوگی اس سے خذابیت کی وجہ سے ہوئی کے معاملات کی گئی خذابیت بنیں گی تو آج تو میمینٹکی یاک کو ٹائپ اٹھام کی ہے تو ٹائپ اٹھو گا تو سپرین پر سویہ لیں گا دلکی تلکی بھر کراب نہ ارمان ہو جائے گی جو کا مسکلر سیشم خراب ہو جائے گیا جب سبو آپ آئے گا آپ کا میں بتاؤں گا جب سبو آپ اٹھیں گے اگر ایسی برزی ہو دی سی بیٹی سے بڑھ کے جب سبو آپ اٹھیں گے تو آپ کی پوری بڑی سٹیٹ آپ کے یہ بسن ہے آپ کے امکن پر بیڈر اور اس طرح سکتے ہوگا پیرا اپنا بی پی کی طرف جانے شروع کر دیں کہ بی پی لوگ ہو گیا بی پی ہائی ہو گیا پیسٹوں کی طرف جائیں گے آپ کا کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرزوں سے ہمی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرزوں سے ہمی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاندرستی ہو اگر آپ چاہتے ہیں تاندرستی ہو تو پھر کوشش کریں صرف اپنا خانہ سے شروع کر لیتے ہیں اور کھانا اپنا آپ نے آپ نے بہت زیادہ شروع کر لیتے ہیں میں باب سکتے ہیں کہ ہوں کہ تاندرستی ہو جائے میڈا بڑی خراب ری سے میڈا خراب ہو گا تو جگر بھی خراب ہو جائے گا سپلین کا بھی مسئلہ بننے گا انترگیاں بھی خراب ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بیماری نہ لگے تو آپ اپنے کھانے کی تپلیف ٹھیک کر لیتا ہے ہو جائے گی سیپ مہنگی ہو جائے گی ٹھیک رہیں گے اکشاچ بشاچ رہیں گے لیکن آپ نے اپنے کھانے کی بیتر کھانے کی تپلیف کی تو یہ بھماری نوکہ بھاس ہے اور کسپولوجک جو ہے وہ آپ کا سٹمک ہے آپ سٹمک میں کچھ ڈالتے ہیں نا کھاتے ہیں نا تو اس کو حضم کرنا کمال ہے ذائقہ لینا وہ کمال نہیں ہے آپ آجاتے جی ناف کلنے پر ناف کلنے پر چھوٹا سا کھوڑی آپ دائیں آجاتے ہیں آٹھ دن اپنی بارڈن کی نا مارس کریں مارس کر لیتی مارس کر کے دو کہنے پارا وصل کر لیتی اور اپنی سوتے وقت ناف پر تیل لگا لیتی ایک ویڈ صرف ناف تک کہا کہ تیل لگا لیتی آپ کی جو ناف ہے انشاءاللہ انشاءاللہ درموں پر ملہم ہو جائے اب ہرنیوں کی طرف آ جاتے ہیں ہرنیوں کے مطلب مجھ بتائیں جی بہت شکریہ بہت شکور بہت شکریہ تینکیو ہرنیا کے آئے جو قبض کی وجہ سے آپ کی بوڑی بھی ملنا شکریہ تو یہ ساری قبض تیل فقدان ہے کبض شاہی کے لیے جو میں نے فارم اللہ بیان کیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ختم ہو جائے جو سرسوں کا تیل ہے وہ ہرنیوں کے لیے ایسی ہے جیسے کچھ چیتا اور شہر ہوتا ہے تو ہرنی کو بکڑنے کے لیے شہر کافری آپ سرسوں کے تیل کی مالش کیجئے انشاءاللہ ایسی ہے مجلس شکریہ مجلس شکریہ مجلس رہا مجلس شکریہ تو وہ بہترین تلک ہے کہ آپ کا نمونیاں بگڑا ہوگا ہے آپ نے نمونیاں کا علاج کروائی ہے انشاءاللہ اللہ کے اپنے ختم ہو جائے گا میں نمونیاں کی بات کر رہا ہوں نمونیاں کا علاج جو ہے نا یہ آپ کی جزا سے ہی ہو سکتا ہے آپ کے پریسے ہی ہو سکتا ہے اور نمدی پرسینٹ بیوائی ہیں جو آپ کے پریسے ویسے ختم ہو جاتی ہیں آپ کو علاج کرانے کی ضرورت نہیں پرتی جو چھوٹے چھوٹے بیمارے جی دلدہ صاحب سنگرانی کا ماملہ ہے سنگرانی ہے میددہ چھنڈا ہو سٹمک جب چھنڈا ہو جاتا ہے تو جو ہی آپ نے کھانا کھایا فوری آپ کو پہانا آلیا جو ہی آپ نے اچھا جی ضرور میں میں ضرور نظر کے لیے میں ضرور آپ کے آئے عبدالبدو صاحب واضح کر کے لکھیں گے تاکہ میں آپ کی بات کو سمجھ کے آپ کو میں جواب دے سکوں واضح کر کے ذرا پریسے لکھیں گے نزلہ زلطان قصرت سے چھنکے آنا جناب رضا مصطفہ جلالی صاحب میں نے اسی ویڈیو کے آغاز میں اسی چیز کا بہترین فارموڈا دیا ہے ویڈیو کا ریپلے کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ فضل اللہ آپ کو اٹھالا پتہ چل جائے گا وہ نسکہ ہی نسکری ہے انشاءاللہ نزلہ زلطان اگر بیسوں سالوں کا بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا آپ مدرس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کی رجی کیمکہ رکھتا ہے آنکھوں کی اگر رجی رجی ہے تو اس کے لیے میں بہترین کسی کمپنی کا گھر میں بنا سکتے ہیں تو جی بہترین بیٹے کیسے بہترین آنکھوں کی پرلک میں نے جی بہت سکریہ جی آپ کی محبتیں جلال عصام صاحب اللہ کو تاندرستیاں دے اللہ کی خاندان کو اپنے فضل کے سائے دلے رکھیں اور اللہ خاص اور خاص اپنے مقرر بندوں میں آپ کو شمار کریں آنکھوں کے لیے آپ ارکے گلاب دے لیجی ارکے گلاب اگر ایک لٹر ہوتا ہے تو اس میں چھے گرام ایک لٹر میں چھے گرام پھٹکڑی خام خام ڈال دیجئے چھے گرام پھٹکڑی خام ڈال دیجئے ارکے گلاب اگر ایک لٹر ہوتا ہے تو مکس کر کے ڈراپر میں بھر لیجئے تو دو ڈراپ ادھر دو ڈراپ ادھر اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر آنکھوں سے پانی آتا ہے آنکھیں ویڈ ہو جاتی ہیں آنکھوں سے پانی رکھتا ہی نہیں ہے یا آپ کو ٹھنڈی حوال آنکھوں میں بند ہو جاتی ہیں آنکھوں میں خارش ہوتی ہے تو اس کے لئے آنکھوں کی الرجی کے لئے اور اس کے سافر سافر اگر آپ کو ڈھندلا نظر آتا ہے اگر آپ کو ڈھندلا نظر آتا ہے تو اس کے لئے بھی بسم اللہ تین چار دن ڈالیئے اوپر سے انشاءاللہ غیر ضروری جو بھی معاملات ہوں گا جو شیشے کی طرح چپٹا ہوا ہے بیٹے بارکم السلام ورحمت اللہ انشاءاللہ کے سافر شفاف اور اگر آپ کی ڈھندلی نظر ہے آپ کی بینائی کمزور آپ کو لگتی ہے تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک لٹر ارکے غلاب اندہ قسم کا اس میں چھے گرام صرف یعنی آدھا طولہ ہٹکڑی خام پیس کے ڈالیئے زیرو اشہداد جو ہے نا میں بتاتا ہوں نمبر پہلے یہ ایف آرم اس میں دونوں طرف آنکھوں میں ڈالیئے انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ یونس بھائی اگر آپ پہ زندی رہے گا اور میں پوشن کروں گا ڈیلی دیوں اس میں بات کروں یہ آنکھوں کے لیے بنا کے استعمال کریے انشاءاللہ اور جو میرے دوست عبدالقدور صاحب ہیں دور کی نظر کے لیے میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے فارمولا بتایا ہے اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ خاطر خواہ ایک ویگ میں جو دودھرہ نظر آتا ہے ششے کی طرف پہ اور جیسے بارش کے بعد آپ کی نظر جو ہے نا اچھا محسوس کرتی ہے ویسے انشاءاللہ خاطر اللہ استعمال کیجئے اب آگے جی پشاب زیادہ آتا ہے کسرتے بول تب کی زباد میں ہم کہتے ہیں اجاز صاحب آتھ خود بیریڈ اللہ عبدالقدور کسرتے بول کی بتا دیتا ہوں بول یا چھوٹا پشاب یا یوری ان کو زیادہ آتا ہے جن کے وزیون میں تھند ہو تھنڈ کی بیشانیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ کر کے تو دیکھیں شبیل صاحب یہ کر کے دیکھیں گروش صاحب جو میں نے بتایا ہے آپ کے ملاب ملا ویڈیو دنیلے کر کے دیکھے گا آپ کو بطا چل جائے گا آپ کے لئے میں نے کیا بیان کیا اب ہم چھوٹے بیشانیاں کی بات کرتے ہوں دو بج بات یا تم سانا کم لو رہے یا باڈی میں تھنڈ ہے گرتے جو ہیں آپ کوشش کریے کوئی سا بھی کاوہ لے اس کے لئے حکیم اسحاد صاحب اللہ پاک ان کو برکے رحمت کریں وہ دنیا سے پردہ پرما گئے ہیں یہ بیہاڑی کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنی خیات جن کو پشاپ جاتا تھا ان کے لئے یہ دوسروں کو بتائیے گا یہ گوروں کے لئے بچوں کے لئے جو راکھ بستر پر پشاپ کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہترین چیز ہے اس میں دو چیز ہے رائیس خید سرسوں جو ہے اس کو سرسوں سفید بھی کہتے ہیں رائیس خید بھی کہتے ہیں بہترین 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 سید ممیم سینچال صاحب جو میں نے بتایا ہے چھوٹی علاچی ہے تخم اخیار ہے اور جڑ پان خون جان بلغم کے لئے جو بیان کی ہے اس کو اسمائیے انشاءال آپ کو فائدہ ہوگا کسی قسم کا بھی نزلہ زکار میں پہلے والا فارمولا دوسروں کو بتائی دیکھئے جو مزید والی بات نہیں کوئی بات نہیں شکریہ اور یہ جو فارمولے میں بیان کرتا ہاں یہ فارمولے یہاں سوشل میڈیا کے نہیں یہاں سے پڑھ کے نہیں بیان کرتا ہے جی فیصل پانک سلام خوشی مجھے ہوتی ہے کہ میری دوست مجھے سنتے ہیں کئی سنتے ہیں کئی جن کو تکلیف ہیں وہ تو مجھے سنتے ہیں اور جو دوست نے صدقہ جائے میں حصہ لیتے ہیں اور کوشش کیجئے تمام دوست دوست شیئر کیجئے دوست کے کام بلی چیز ہیں آج کے لیے اتنا موضوع کافی ہے جس دوست کے میں جواب نہیں سکتا جب برزی آئیے آپ کو انشاءاللہ آزم زہیر تنولی صاحب ملنا چاہتا تھا تو مل نہیں سکا بڑ سا پیار میسیج بیجی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں زہید تنولی صاحب بہت شکریہ پیلا پشاہ آتا ہوئی پیلا پشاہ بلان ہوگا آنا چاہیے آج جس تلک اگر زہیر باز نے کہا پیلا پشاہ آتا ہوئی بات سی بیسی کیا سرز کے رنگ کا آرہ سرز کے رنگ آرہ آرہ اگر رنگ میرے گرمی زندگی ہے میرے ٹھٹا ہوگی کبس پھر سوچن سوچن ہوتی دنگ دیو ہو جاتے ہم مرے بھائی اگر اس طرح کا یو نو آتا ہے تو آپ اللہ کا شکر آت جان جن کے لئی ٹی 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 جائے لہو ہوں اور پھر سارا دن وائٹ کراسپینٹ تو تھنڈی ہو جانے کا مقصد سمجھتے ہیں نا آپ نے حرارت ہے بھئی یہ احمد یاسین صاحب علیکم سلام ورحمت اللہ برکمتہ یوکے والوں کا بہت سکریہ یاد کرتے ہیں محمد کرتے ہیں اللہ پاکہ تندرستی تعدری جن کے یورین سرسوں کے رنگ کے مند ہے خربوزے اور جن کے یورین مائٹ ہیں پانی کی طرح ٹراسپینٹ ہے وہ بیمار ہیں وہ تھنڈے ہیں ہر معاملے میں تھنڈے ہیں میں کھل کے باتیں کر دیتا ہوں اور جن کے یورین کا رنگ سرسوں کے تیل کی مند ہے وہ گرمی کے مند ہے ان کو گرمی ہے ان کو چاہیے تازہ پھل تازہ جوس لسی دہی کسرت سے استعمال لیکن ایسے لوگ بہت کام ہیں کیوں کہ ہم نے ہاتھ برکن چھوڑتی ہیں بلدور لوگ جو ہیں جو دھوم میں کام کرنے والے ہیں ان کے رنگ یورین کی ایسے ہو سکتے ہیں تو ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں ان کے یورین کے رنگ درستے ہیں آپ کہتے ہیں مٹمان ڈی کی کمی ہوگی مٹمان ڈی کی کمی ہوگی مٹمان ڈی کی جب کمی ہوگی تو بھائی کی مٹمان ڈی کی ہے اگر تھنڈ ہوگئے تو پھر کام خلا ہو جائے گا بچکا لیتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں تو آپ ایسے ضرور کرنا جاتے ہیں اگر یہ چمک دگو میں بھرنا جاتے ہیں وہ اپنے اندر حرارت ڈالے گئے حرارت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اللہ بچایا بہر اللہ کو سکھ دے اللہ کو سکون دے میرے جتنے بھی بھی ہو رہے ہیں ان کو ملا کے تمام کائن آپ میں جتنے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو تدرستی دے اللہ ہم کو صحیح دے آپ جنہیں بھی اس وقت مجھے سیسٹی ون لوگ دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ ملکہ ایک مربع دروت بڑھ دیدی آپ کا نام دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکست دے تاکہ ہماری خاضری ہو جائے اللہمع صلی اللہ علیہ وآلہ عاری وآلہ عاری وآلہ عاری وآلہ بہت سکشی بہت سکریاں پتھوں کی کھچاوٹ کے لئے یا شہداد اباس وآلہ وسلم الرحمت اللہ پتھوں کی کھچاوٹ کے لئے ہیں جب بھی آپ کے کھچاؤں آتے ہیں کمزوری ہوتے ہیں اگر ریڈ کی ہڈی کی مسائل ہوں یعنی سر سے بے کے یہاں دوس نے سر سے کہ لاستہ جدر مسئلے ہوں تو پھر کام فراب ہیں تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گزائیں جو ہے نا ایسی استعمال کریں جو آپ کو وام اپ کریں پٹھے جب تھنڈے ہو جاتے ہیں تب کمزور ہوتے ہیں یا کمزوری کی وجہ سے بھی تھنڈ آ جاتے ہیں کہ وہ دربی اور سبڈی جو ہے نا پرداش نہیں کر سکتے سپیشلی جو یہ حصے ہیں یہ کھچاوڑ میرے دین تو کیا کرنا ہے ان کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے وہ آپ چھوٹا سا فارمولہ پٹھوں کے جاہوڑ کے لیے چھوٹا گوشت تو کافی مہنگا ہو گیا ہے گربا تو بچارے نہیں کھالے چنے پڑے سستے ہیں بس اب دونوں کے ایک جیسے ہیں دونوں کے بس اب ایک جیسے ہیں اگر آپ کھالے چنے لے لیں اور اس طرح بنائیے کہ اگر ایک کلو چنے ہیں تو منیمم انہیں پانچ سے چھے کلو پانی ڈالیے بائیت پیجے جب ایک نیٹر کے قریب دو ریٹر کے قریب پانی دیا جائے تو دن میں ایک سے دو منگ چند دن استعمال کر رہی ہے اور دیسی کہ چمچ منگ میں ڈال دیتی ہے چند دن کالے چنے کا شوربہ استعمال کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ نے کہا چاہتا ہے تو آپ کے مسجھ جو این اور کوڑے کی طرح ہو جائے کہ کالے چنے کوڑے کی خورا ہے اور اقتباہ کر آپ فرماتے ہیں کہ کالے چنے اور چھوٹا گوشت سیم ہے ان کی طاقت ہے نا ایک جیسے ہے لاہور میں یہ بڑے شہروں میں گوشت کیا سب کو بکا ہے کالے چنے اچھے نہیں کالے چنے استعمال کیجئے عبدالقدوس والیم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ برود پڑھئیے جی راجع صاحب والیم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ آپ کو بھی خوش نیاں دے کالے چنے استعمال کیجئے کالے چنے نہیں بلکہ کالے چنے کا شوربہ کالے کے چنے کا شوربہ استعمال کرئیے انشاءاللہ حمد کیسے جو کمزوری ہے نا وہ ختم ہو جائے گی آپ کے بسر انشاءاللہ انشاءاللہ فولادی پوچھیں لوہیں کی طرح ہو جائیں انشاءاللہ با 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 خالق محطب آسنگوری اور شکر جو ہے یہ بڑی طاقت والی چیز ہے یہ ایک ٹانک ہے جو آپ نے بیان کر دیا ہے اللہ باقی آپ کو اجر دیں یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ آپ نے بڑی بات کہاں آکسن عام ملنے تھی اسگردہ بھی کہتے ہیں آکسن بھی کہتے ہیں میں نے اپنے پیٹ میں میرے یوٹیوب چینل پہ جائے گی میں نے آکسن کے مام پہنچان کے لیے مختلف قسم کے بودے جوانا رکھے ہیں یہ بہت قیمتی اور طاقتور جیتے ہیں بہت طاقتور جتنے بھی کمزور لوگ ہیں کسی قسم کی بھی کمزوری ہے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں کوشش کریں کہ اسگرد آکسن بھی کہتے ہیں اسگردہ بھی کہتے ہیں اس کی جھڑ کا چھلکہ اور شکر یہ دونوں شکر ہستے ذائقہ پروسٹیٹ کا درد رہتا ہے ٹھیک ہے جی محمد شہیب صاحب آپ نے نا پروسٹیٹ کے امترلک بات کی اچھا کہ پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو میں اس پہ بھی دعویٰ کرتا ہوں دعوی٦ و خدا کی دعویٰ جو آکسن والا میں فارمولا دیان کر رہا ہوں نا یہ پروسٹیٹ پہ بھی نام کرتا ہے پروسٹیٹ ہے کیا گوہ دریئے گا کہ جوانی میں بڑھاپے میں اور بچپنے میں آپ کے جسد کے جو خدوں خال ہوتے ہیں وہ ڈیٹرینٹ ہوتے ہیں جب بڑھاپا آتا ہے اب آپ پھوٹیا کھاتے ہیں اللہ آپ پہ بھی راضی ہو جائے گی صاحب صاحب جب آپ میری بات کو اس کو اس وراؤچر کو سمجھتا ہے بڑھاپا آتا ہے تو آپ کے جو فینس ہیں آپ پہ آلکھ تناسلہ اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا بوالیم کم ہو جاتا ہے اس کی لیند بھی چھوٹی ہو جاتا ہے اور آپ کا یونین کا جو سراخ ہے وہ پچک جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے کوئی چیز آگی نہیں ہے وہ پچکنے کی وجہ سے آپ کا سراح مانت ہو ہے اگر آپ وہاں پہ ڈیلنگ کرائیں گے اگر آپ وہاں پہ ڈیلنگ کرواتے ہیں تو پھر آپ خراب ہوگا پھر تو معاملے خراب ہوں گے لاز پہ کیا ہوگا آپ کو کینسل کی طرف بھیانا پڑے گا تو کوشش کریے تل سفیر اور شکر یا پھر آکسن اور شکر یا تل سفیر اور شکر کمر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ یوٹیب چینل پہ چلے جائے یہ بھائی اس پر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے اللہ کے اپنے سے یہ دونوں چیزیں استعمال کیجئے اگر کوئی آپ میں سے صحیح بہنسید ہے جس کو پروڈسکیٹ پروڈسکیٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں دو چیزیں بتا جیتا ہوں جاتوار خطائق اور زافران جاتوار خطائق اور زافران جاتوار خطائق تیس گرام ہے اور زافران دس گرام ہے دونوں کو پیس لیجئے اور چنے برابر استعمال کیجئے صبح و شام دو سے تین دینے میں پروڈسکیٹ کا نامون شان ختم ہو جگا انشاءاللہ لگیے میری پریکٹس کی بات پچھوا پر سام جائے ابید لوگوں کے لیے اور فارمول ہے حرم قریبوں کے لیے اور فارمول ہے لیکن فارس بلکل نہیں شافر مطلب تو اللہ ہے آپ اگر تقویر آتے اکیتہ مضبوط کر کے ٹھانے ہیں انشاءاللہ اللہ شفاہ ہوگی اب تمام بہتوں کہ میں نے میسیج بڑے ایک خطائی ہوگی ہو گھنٹی ہوگی ہو تو اس کے لیے میں ماں بھی جاتا ہوں اگر تقویر آتے ہیں اگر تقویر آتے ہیں اگر تقویر آتے ہیں آپ بسم اللہ بڑھ کے لیے لیں ٹھوڑا سا بھونگ لیجئے پورٹر کر لیجئے پورٹر کرنے کے بعد ایجاد وآلکم السلام پورٹر کرنے کے بعد صبح شاہ میکے کی چمچ لیجئے کھانے والا انشاءاللہ پہلا چمچ لیجئے کھانے والا انشاءاللہ پہلا چمچ لیجئے اگر کون کے پرنالے بھی چار پڑے ہیں تو فوری اندن بانہ کھنٹ باند ہوگا اللہ کیاکم سی لسی سے لسی گھٹنوں کے لیے بلگنی امراض کے لیے کمزوری کے لیے پروسٹیٹ کے لیے یہ بھی اللہ نے کٹانے کو نہیں ہے لسی کو سٹڈی کیجئے آپ لوگ کو انشاءاللہ مزا آ جائے بہت شکریہ مکاستان بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم برحمت اللہ حافظ